روزیلا پیرٹس ایک مضبوط انویسٹمنٹ کیونکہ اس کے کھانے پینے پہ اتنا زیادہ کوئی بڑا خرچہ نہیں آتا بھائی میں اب آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ کیا کیا چیزیں کھا لیتے ہیں اور کس طرح خوش رہتے ہیں سو ہائی گئیز جور واشنگ مائی چینل احسن پیٹس اسلام علیکم میں ہوں احسن زفر کراچی پاکستان سے کوکٹیل میری پہلی محبت اور آج ہم بات کر رہے ہیں روزیلا پیرٹس کے بارے میں جو کہ میری محبتوں میں سے ایک محبت ہے اچھا گائیز ان کے کھانے بینے کی بات کریں تو جیسے رنگ نیک کچھ بھی کھا لیتا ہے نا مطلب کچھ بھی آپ فروٹ وغیرہ بھی ڈال دیتے ہیں تو وہ بھی وہ کھانا شروع کر دیتے ہیں ان کی چونچ جو ہے نا تھوڑی موٹی ہے لف بڑ کے جتنی ہیں بڑ یہ لف بڑ والا کھانا بھی کھا لیتے ہیں اور اگر آپ فروٹ وغیرہ ڈال رہے ہیں اگر میں کوئی سبزی آپ نے کاٹی ہے اور اس کا کچھ ریزیڈیو بچ گیا ہے تو وہ آپ ان کو ڈال سکتے ہیں یہ وہ بھی کھا لیتے ہیں پال اکلوسن سب کھا لیتے ہیں اور دانے میں بھائی یہ ہر موٹے سے موٹا دانہ کھا لیتے ہیں تو اتنا مہنگا نہیں بڑھتا ہے یہ لالچاول بھی کھا لیتے ہیں یہ باجرہ بھی کھا لیتے ہیں یہ سورج مکھی کے بیج بھی کھا لیتے ہیں اور کنگنی وغیرہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی ان کو تو ان پر کاؤسٹ بہت کام آتی ہے آپ یہ دیکھیں مطلب کیسی انویسمنٹ ہے کہ اس پر اتنا دانہ نہیں لگے گا صرف کنٹرول کرنا ہے ٹیمپریچر کو اچھا رکھنا ہے ٹیمپریچر پورا پورا سال یہ بریٹ کریں گے پورا پورا سال اور اتنے اٹریکٹیو ہیں یہ اتنے اٹریکٹیو ہیں کہ کسی کے پاس بھی اگر اچھی سی پرچیزنگ پاور ہوگی تو وہ اس کو لینے سے گریز نہیں کرے گا یعنی کہ آپ نے اگر روزلہ نہیں رکھا ہوا تو اس کی وجہ صرف ایک ہی ہوگی کہ آپ کے پاس پیسے نہیں ہیں دوسری کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کیونکہ اتنا خوبصورت ہے کسی کے پاس پیسے ہوں اور اس کو برڈ کا شوق ہو تو وہ روزلہ لازمان رکھے گا بھائی مطلب اتنے اور سکت جان بھی ہیں نازک نہیں ہے کہ مر گئے اور بچوں کو فیڈ کروانے کا جہاں تک معاملہ ہے بھائی بہت اچھی فیڈ کرواتے ہیں بچوں کو کوئی پرابلم نہیں ہے کوئی ایشو نہیں ہے اور جہاں تک بات کی جائے بیماریوں کی تو بیماریاں بھی ان میں اتنی کوئی زیادہ ہے نہیں کوکٹیل جیسے ہیں یہ بھی ان کی خوراک کا اور ٹیمپریچر کا خیال رکھیں تو بچے ہی بچے دھما دھم بچے اچھا کوکٹیل کے بچے جو ہے نا وہ کوکٹیل تھوڑا نخرے کرتا ہے پالتا نہیں ہے کوئی انہوں کو مسئلے کرتا ہے جبکہ اس میں کیا کہتے ہیں اس کو دیکھیں میرا جہاں سے نام نکل گیا میں اتنی ویڈیوز بناتا ہوں اور جاہر سی بات ہے ہم ویڈیو بناتے رہتے ہیں بہت زیادہ میں تو ایک دن میں چھے چھے آٹھ آٹھ ویڈیو بھی ڈال دیتا ہوں تو لف برڈ کوکٹیل روزلہ رم پیرٹس تو وہ ایک دم نام جہاں سے نکل جاتا ہے تو روزلہ جو ہیں وہ اپنے بچوں کو بڑے آرام سے فیڈ کرواتے ہیں اور اتنے نکلے نہیں کرتے ہیں ان کی موٹیلٹی ریشو بھی اتنا نہیں ہے بہت کم ہے موٹیلٹی ریشو اور مزے کی بات دیکھیں اس میں کتنا کم کم کمپیٹیشن ہے کتنا کم کمپیٹیشن ہے اس کا اندازہ اب یہاں سے لگا لیں کہ روزلہ کی ویڈیو میں میری ویوز بہت زیادہ آتے ہیں بہت ویوز آتے ہیں دوسرا کوئی بندہ روزلہ کی ویڈیو بناتا نہیں ہے کراچی بہت سیوائے میرے کوئی اور بالنقل نہیں ہے vیک ہر کوئی سیوئے کوئی بہت Stück سے آئے گی تو یہ مسئلہ ہے سارا کا سارا یہ گیم ہے اگر کوئی بندہ بریڈنگ پہ بریڈنگ سائٹ اپ بنا لیتا ہے مثال کے طور پہ کسی بندے نے کوئی اپنا خرچہ پانی کوشش کر کر آکے دس سے بیس پیر ڈال لی ہے تو بھائی مضبوط انویسمنٹ ہے بڑی زبردست خوبصورت بریڈ آئے گی اور آپ کو جو نا بہت اچھا سمجھیں کہ جیب خرچ آپ کا بن جائے گا اور ہو سکتا ہے کہ آپ کے بچوں کی فیصیں نکل رہی ہوں یونیورسٹی کی فیصوں کی بات کر رہا ہوں میں سکول کی نہیں سکول کی وہ جو دس پندرہ ہزاروں پہ فیص ہوتی ہے اس کی بات نہیں کر رہا ہوں میں یونیورسٹی کی فیصیں نکل جائیں گی کیونکہ اس کا بچے بھی لوگ ہینڈ فیٹ پہ اٹھا لیتے ہیں آپ تو اس کے بچے ہینڈ فیٹ پہ اٹھا لیں گے تو یہ دوبارہ بریڈ کر دیتا ہے تو بڑی خوبصورت اور بڑی زبردست بریڈ ہے ان کی اب ان کو خوش کیسے رکھنا ہوتا ہے دیکھیں ان کو کیج جتنا بڑا دیں گے یہ اتنا خوش رہیں گے ان کو وہ والے کیج نہیں چاہیے جو آپ کوکٹل کو دے دیتے ہیں ان کو کوشش کریں بڑے دیں اگر آپ کے پاس چھت ہے اور جگہ ہے یا فام ہے آپ کے پاس باتروم جتنا کیج جو ہے آپ ایک پیر کو دیں اس کی قوالیٹی مینٹین رہی اس کی دم اس کا اڑنا پھر جو برڈ ہوتا ہے دیکھیں پچاس ہزار دفا میں یہ ورڈ سن چکا ہوں قوالیٹی برڈ قوالیٹی برڈ قوالیٹی برڈ ہوتا کیا ہے قوالیٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا شمپو امپو کر کے اپنے توتے کو بیچیں یہ قوالیٹی کا مطلب یہ نہیں ہوتا یہ آپ کا برڈ جو ہے وہ بہت خوبصورت لگ رہا ہے یہ بھی قوالیٹی نہیں ہوتی میں آپ کو بتاتا ہوں قوالیٹی مینٹین کیسے ہوتی ہے قوالیٹی کا برڈ کیوں یوز کیا جاتا ہے یہ یوز کیا جاتا ہے پنجرے کے لیے quality ہوتی ہے آپ کا پنجرہ آپ کا پنجرہ بڑا ہوگا نا جتنا اور جتنا بڑا جتنا صاف ہوگا آپ کا برڈ بھی آپ کے پنجرے کی طرح نظر آئے گا ٹھیک ہے ان کے size بڑے ہوں گے کیوں کیونکہ ان کو fly ملی گی ہے ٹھیک ہے پنجرہ بڑا ہے تو fly ملے گی برڈ کو جو بڑ پرندہ اڑتا ہے نا اس کے muscles بہت اچھے گروہ کرتے ہیں یہ قدرتی بات ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے مطلب آپ نے دیکھا ہوگا کسی انسان کے بچے کو لوہے کی مطلب لوہے کی خوپڑی بنا کے یا ٹوپی بنا کے سر پر باندھی جائے اور اس کو رکھا جائے تو science یہ کہتی ہے کہ بچے کا سر بھی بڑا نہیں ہوتا بچہ بڑا ہو جاتا لیکن اس کا سر چھوٹا رہ جاتا ہے اسی طرح روزلہ یا باقی برڈ میں بھی ایسے ہی ہے بھائی جب آپ دیتے ہیں نا چھوٹے چھوٹے پنجرے تو آپ کے size بھی دبے دبے رہ جاتے ہیں اور پرندے میں ایکٹیونیس نہیں ہوتی مو چھپا کے بٹھا باہر وقت یہ دیکھیں کیسے نہ آ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں کتنے خوش ہیں ان کے پنجرے دیکھیں آپ درک کیا یار خوبصورتی ہے یہ پنجرہ ایک پیر کو دیا ہوا ہے تو پھر ان کا مال بھی ایسے ہی ہے نا ایکسپورٹ ہوتا ہے دیکھتا نہیں ہے ایکسپورٹ ایکسپورٹ سمجھ رہے ہیں اور اگر آپ کراچی میں اس کی فارمنگ کرتے ہیں چونکہ اس میں کامپیٹیشن بہت کم ہے میں یہ بات سمجھتا ہوں کہ لفورڈ سے زیادہ جو فائدہ ہے اس وقت جو لفورڈ سے مضبوط انویسمنٹ ہے کیونکہ لفورڈ بھائی نئی بکرا نئی بکرا سے مراد یہ لفورڈ کے اندر صرف ایلوینو ریڈے ہی جو ہے رننگ چلتا ہے رننگ آئٹم ہے ایلوینو ریڈے ہی رننگ آئٹم ہے چلتا ہے اس کے علاوہ بھائی اگر آپ کچھ بھی پیل فیلو بیچنے کی کوشش کرو نا تو آپ کو ٹائم لگ جاتا ہے ٹھیک ہے دیکھیں میں یہ نہیں کہہ رہا کہ پیل فیلو لینا نہیں چاہیے لوگ پتہ نہیں کس بات کو کس سے امیجن کرتے ہیں جتنے پیل فیلو رکھنے والے لوگ ہیں وہ بول رہوں گے آرہے کیسی بات کرتے ہیں بکتا ہے بھائی ہمارے بات سے بکہ ہم پاگل ہیں بلیٹ کروا رہے ہیں دیکھو بکتا ہے میں یہ نہیں کہہ رہا آپ میری کمپیریجن کو سمجھو روزیلہ سے کمپیر نہیں کروا ہو آپ روزیلہ جو ہے نا یہ تو اس میں کمپیٹیشن ہی نہیں بندی ہی نہیں ہے اس میں ویڈیو ہی نہیں مل رہی لوگوں کو روزیلہ کی روزیلہ کی ویڈیو مطلب کہاں جائیں شوٹ کرنے کے لیے یوٹیوب پہ پورے ویڈیوز ہی نہیں ہیں روزیلہ کی تو یہ مسئلہ ہے سارا کا سارا کہ یوٹیوب پہ ویڈیو اس لیے نہیں کیونکہ پرندے بہت کم لوگوں نے رکھے ہیں روزیلہ یہ وجہ ہے تو اسی لیے لف بڑ کو روزیلہ سے آپ کبھی بھی کمپیریجن نہ کروایں روزیلہ کا بہترین سکوپ ہے اگر آپ صدر میں ایمپریس مارکیٹ والے کے پاس روزیلہ لے کے چلے جاتے ہیں بھائی وہ ہاتھوں ہاتھ لے گا اور اسی صدر والے کے پاس آپ لف بڑ لے کے جاتے ہیں پیل فیلو نہیں لے گا ایمپریس مارکیٹ والا کبھی پیل فیلو آپ سے نہیں خریدے گا میں آپ کو لکھ کے دی رہتا ہوں ہاں اگر اس کے پاس کوئی ایک پیر کا آیا ہے یا دو پیر کا آیا ہے تو وہ دو پیر لے گا اس کے بعد بولے گا یار آپ جاؤ لیکن روزیلہ ایسی چیز ہے کہ وہ صدر میں ایمپریس مارکیٹ والا سٹاک کرنے کے لیے تیار ہے سٹاکنگ کرنے کے لیے تیار ہے آپ ٹرٹ بھر کے لے جاؤ وہ ہو سکتا ہے اس کی دوگان پر پورے نہ ہے تو وہ اپنے گھر بے اتروا لے گا چھت پر رکھوا لے گا ان کے پاس سٹاکنگ کی جگہ ہوتی ہے بہت یہ ایمپریس مارکیٹ والاوں کے پاس ماشاءاللہ بہت اللہ پاک نے ان کو پیسہ دیا کیونکہ ان کے واکنگ کسٹومر ہی اتنے ہیں جتنے لوگوں کو نہیں پتا پرندوں کا کہ فیس بک پر ملتے ہیں یا یوٹیوب پر بھی ویڈیوز جلیمی ہیں بریڈر سے کانٹیکٹ کیسے کرنا ہے ہر غریب آدمی سے پوچھو کہاں جاؤ گے پرندے لینے یا ایمپریس مارکیٹر وہاں سے سب ملتا ہے سب ملتا ہے بندر چوہ بللی یہ کیوں نہیں ملے گا ان کی بات صحیح ہے ان کی بات بلکل صحیح ہے بھائی میں نے فلیمنگو دیکھا ہے فلیمنگو وہ جو پنک کلر کا لال کلر کا بڑا آسا بگلا ہوتا ہے انسان کی ہائٹ کا پانچ فٹ ہائٹ ہوتی ہے جس کی پانچ پانچ سکس پانچ ٹین ہائٹ ہوتی ہے بھائی وہ وہاں مل رہے ہیں اچھی کولٹی میں تو سوچیں آپ کہ اس کا واقعی مطلب اس کا بزنس بہت ہی بہترین ہے اور ورلڈ وائیڈ چلو پاکستان میں تو میں نے بات کر دی لیکن انڈیا میں بھی جیسا کہ آپ کو پتا ہے کہ بریڈنگ سیزن آگیا ہے تو میرے پاس پروٹین لیکویڈ بھی موجود ہے اور بریڈنگ بوسٹر بھی اور بریڈنگ ملٹی وائٹمین بھی اور دانہ میں سپلائے کرتا ہوں پورے کراچی میں باقی پورے پاکستان میں بریڈنگ ملٹی وائٹمین دوائیاں پورے پاکستان میں سپلائے کرتا ہوں دانہ صرف کراچی میں تو بھائی اگر آپ کو ان میں سے کوئی بھی چیز چاہیے بریڈنگ ملٹی وائٹمین چاہیے یا دانہ چاہیے لکھ کر سینڈ کرتے ہیں مجھے میرے واتس اپ کے اوپر میرا واتس اپ کا نمبر ہے 0327 2310040 یار آپ میری ویڈیو دیکھتے ہو ویڈیو کو سبسکرائب ہی نہیں کرتے ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیا کرو یار اور چینل کو سبسکرائب ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں جات دیجئے اللہ حافظ